یہ کینٹ کے ایڈیا ہے کوئی نوگ ایڈیا نہیں ہے کہ یہاں ہر جو آیا جاشتگار یہاں انہوں رہنا سکتے ہیں اور یہ جو ریشیں ان کی بنیویں ہیں غیر قانونی یہ ان کے لیے ایک بہت ہی محفوظ جگہ ہے یہ افغانستان سے یا دیگر جہاں سے بھی یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ آ کر یہ ٹھہرتے ہیں ان کے پاس محفوظ طریقے تھے اور اپنی کاروائی کر کے یہ واپس چلے جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام این پی جی میڈیا آج ایک کرائم سین پر موجود ہے جہاں پر افغان شہریوں کی جانب سے افغان پناگوزین کی جانب سے واک انٹ کے باسیوں کو شدید زدوکوب کیا گیا ہے ان پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ وکٹم موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آئے اسلام علیکم جناب پہلے تو ہم میڈیا کا برہ شکردار کرتے ہیں شکردار ہیں کہ جو آئے اس ٹائم ہماری اپیل پر سب سے پہلے کہ ہمیں یہاں تقریب ہمیں اٹھارہ بیس سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے پہلے اس طرح کبھی چھوڑا چھوڑا واقعہ سنتے رہتے تھے کہ ایسے واقعہ ہو رہے ہیں اب یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا تو اب ہمیں ہمارے بھی آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جب سے یہ آئے ہوئے ہیں پہلے تو کچھ گھر تھے اب ہزاروں کے تداد سے ان کے آبادی ہونا شروع ہو گئی ہے آئے روز ڈکیتی چوری رازنی یہی ان کے دعشتگار سار ان کے یہیں جگیوں میں گسیوں میں تو تقریباً اس دو ماہ کے اندر تقریباً 36 کے 37 وارداتی ہو چکی ہیں جن میں یہی چھے ساتھ آگوانی لڑکیں یہاں سے پکڑے گئیں تو ہمارے ساتھ جو واقعہ ہم علا حقام سے اپیل کرتے ہیں کہ نیسٹ ہم کوشک علا حقام سے اپیل ہے کہ ایسا کوشک کریں کہ نہ ہی کسی کے ساتھ اور ہمیں انصاف دلائے جائیں اور ان کو اپنے ہی جہاں سے یہ مہاجر آئے ان کو واپس ان کے اپنے کیمپوں میں بیجے جائیں یہ کینٹ کے ایریا ہے کوئی نوگ ایریا نہیں ہے کہ یہاں ہر جو آیا جاشتگار یہاں انہوں رہنا شروع ہے یہ کانٹرون میں ڈوڑڈ ایریا ہے جی بلکل بجا پوائنٹ انہیں اٹھایا بلکل ہمارے ساتھ ہی واک انٹ ڈیفنس پاکستان آرڈنس فیکٹری موجود ہے جو کہ ایک دفعہ بلاسٹ وہاں پہ ہو چکا ہے اور دوہزار آٹھ میں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور کرائم کی جو مین ریزن ہیں میڈیا بھی ریپورٹ کر چکا ہے یہ افغان شہری یہاں سے کرائم کرنے کے بعد وہ افغانستان واپس چلے جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ چند سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں چند سماجی برکر بھی موجود ہیں عوامی نمائندے بھی موجود ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ افغان شہریوں کا افغان جتھوں کا یہاں پہ اس طرح کی وارداتیں کرنا یہاں پہ واک انٹ جیسے دیفنس کے علاقے میں یہ کس قدر سنگین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر گزار ہوں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ واک انٹ کے اساس ادارہ یہاں پہ موجود ہے یہ اساس ایک علاقہ ہے اس کے اندر غیر ملکی غیر قانونی یہ لوگ یہاں پہ آباد ہیں جو کہ انتظامیہ کے نوٹس میں آئے کہ بے شمار وارداتوں میں یہ گرفتار ہوئے ہیں ملوث ہیں قتل و غارت کیوں اور آزنی کیوں یا دیگر جو بھی چوری اور ڈکیٹی کے وارداتوں میں یہ لوگ ملوث ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ گھر آباد کیے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ایک ان کے لیے بہت محفوظ پناہ گاہ ہے جو بھی باہر سے دہشتگار دیا ہمارے واہ فیکٹری میں ہمارے بہت سارے مزدور یہاں پہ شہید ہو گئے تھے حادثے میں اور اس میں بھی یہ لوگ ملوث تھے اور یہ جو ریشیں ان کی بنیویں ہیں غیر قانونی یہ ان کے لیے ایک بہت ہی محفوظ جگہ ہے یہ افغانستان سے یہ دیگت جہاں سے بھی یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ آ کر یہ ٹھہرتے ہیں ان کے پاس محفوظ طریقے تھے اور اپنی کاروائی کر کے یہ واپس چلے جاتے ہیں اور میں آپ کی وساطت سے انتظامیاں سے جو کہ پہلے بھی عام ان کو درخواستیں دے چکے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے کیمپوں میں واپس بیجا جائے یہ اس علاقے کے لیے ایک ناسور بن رہے ہیں آئے روز یہ لوگوں کے ساتھ بدماشی اور گنڈا گردی کرتے ہیں آج ہی دو دن پہلے انہوں نے گھر پہ دعویٰ بولا وہاں پہ بچوں کے تشدد کیا خواتین کے ساتھ ظلم کیا ان کے کپڑے پھاڑے اور تین چار نوجوان شدید زخمی ہوئے ہیں جس کی تخص بھی ہوئی ہے میڈیکل بھی ہوئے ہیں میں انتظامیاں سے یہ کہوں گا کہ فوری دور پہ ان کے خلاف ہے فیار دی جائے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو یہاں سے اس علاقے سے نکالا جائیں بہت شکریہ یہ بلکل ایک بہت ویلیڈ پوائنٹ جو انہیں نے اٹھایا اگر انہیں پاکستان سے ان افغان بناکزینوں کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا تو کم از کم ان کے کیمپوں تاکہ نے محدود کیا جائے چونکہ اس علاقے واکینٹ کا حساس علاقہ ہے یہاں پر افغان معاجرین کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہونا یہ کسی خطرے کی علامت ہے ان کا جو ڈیزگنیٹڈ یہاں پہ افغان کیمپ ہے وہ ہریپور میں ہے یہاں کے شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان افغان بناکزین کو ان کے کیمپوں میں واپس بھیجا جا سکے چونکہ ناکس یامن کی میں سمجھتا ہوں جی ایک پوری ناکس یامن کی صورتحال ہے چونکہ اسلامباد کے ساتھ ترنول کا علاقہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک نو گو ایریا بن چکا ہے اور وہاں پہ کرائم ریٹ بھی زیادہ ہے اس حوالے سے بتائیے گا بلکل اسی طرح ہے جی یہ لوگ بھی ان کے خلاف اگر آپ تھانے میں ان کا ریکارڈ چیک کریں تو جتنی بھی رازنی اور یہ پرس چھیننے کی جو ورداتیں ہیں قتل کی ورداتیں ہیں ان میں یہ لوگ ملوث ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے جو میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے سیاسی جو کھڑ پینچ ہیں وہ ان کی پشت بنائی کرتے ہیں میں انشاءاللہ نیکسٹ ان لوگوں کو بھی بے نکاب کریں گے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان سے وہ اپنے کام کرواتے ہیں مختلف غریبوں کے پلاتوں پہ قبضے کے لیے ان لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور میں ان کو بھی آج آپ کے اس چینل کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ان لوگوں کے سروں پہ جو آپ نے آتھ رکھا ہوا یہ اٹھائیں کیونکہ یہ اس علاقے کے لیے ہمارے ملک کے لیے نقصان دے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے کیمپوں میں یہ جو آپ سرپرستی کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو اس کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور یہ عوام بیدار ہیں ہم اپنے ملک کا اپنے چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں انشاءاللہ ہم میڈیا کی وساطت سے اللہ اکام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو بھی یہ دہشتگردی یہاں پہ موجود ہیں میں ان کو دہشتگرد کہوں گا کیونکہ یہ دہشتگردی ہے کہ یہ بیس تیس لوگ کٹھے ہو کہ جب بھی انہوں نے کہیں بدماشی کرنی ہو یہ جو ہمارے سیاسی وڈیرے ہیں ان کے آگے یہ ورکر ہیں اور وہاں پہ پلاتوں پہ قبضے کرنا لوگوں کے گھروں کو گرانا لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں کرنا جب بھی یہ کوئی ڈکیتی میں گرفتار ہوتا ہے یا کسی ایسی غیر اپنا کسی منفی سرگرمی میں گرفتار ہوتا ہے تو پیچھے ہمارے یہ سیاستدان اور سیاستی شخصیات ہوتی ہیں میں ان کی عزت کے لیے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مجھے خوف بھی نہیں ہے میں ان کا نام انشاءاللہ نیکس لے بھی لوں گا اگر انہوں نے ان کی سرپرستی نہ چھوڑی تو بہت زبردازی ہمارے ساتھ اس ظلم کا ایک شکار ہوئے اس دہشتگردی کا جو شکار ہوئے پاکستانی شہری ہیں واقعینٹ کے باسی ہیں جو افغان پناکزینوں کے ظلم پر شکار ہوئے وہ موجود ہیں ان سے ہم واقعی کی تفصیل لیں گے جی بتائیے جی اسلام علیکم جیسا کہ ابھی سمیل او بیٹس نے صاحب انہوں نے بتایا انڈر پرسنٹ صحیح بات بتائیے انہوں نے یہی ہو رہا ہے یہاں پر آتے جاتے لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ قتلگاری نہ ہو جائے کوئی ڈنڈا اتھیار نہ چل جائے تو ہم لوگ اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں خاص طرح پر ہمارے سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو دمینیں دی ہوئی ہیں تو اپیل ہے ان سے کہ وہ اپنا آپ کو سیف رکھیں ہمیں بھی سیف رکھیں اور ان کو جل سے جل یہاں سے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور شہری بھی موجود ہے ان کا ہم ویو پوائنٹ لیں گے کہ افغان پناکزینوں کے اجتھے جو اس وقت شہریوں پر حملہ آور ہیں ان کے روک ثام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیئیں جی بتائیے گا بسمالرسان رکھیں انجی پی میڈیا کا بور شکریہ ادھر آئے اور انہوں نے آکے اس چیز کو جاگر کیا آپ کا بور شکریہ میں ہم یہ کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں جن کو مارا انہوں لوگوں نے افغان لوگوں نے یہ میرے قزن ہیں اور ان کو شدید زخم کیا ہمارے بچے وہاں پہ کھیر رہے تھے تو کرکٹ کھیر رہے تھے ان کی بال اس کے ان کے کھیج میں گئی اور انہوں نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا اس کے نتیجے میں پھر ہم جب وہاں پہ گئے تو یہ جتھا بان کے پورے تیس سے پینتیس لوگوں نے ہم پہ حملہ کیا اور ان کو شدید زخمی کر دیا اور اس کے پھر ہماری ابھی میڈیکل کے لیے ہم لوگوں نے ایف ای آر کے لیے کیس کیا ہوا ہے انشاءاللہ ان کو اور عالی حقام سے ہماری یہ اپیل ہے یہ آرڈنس فیکٹری ہمارے بلکل قریب ہی ہے اور یہ لوگ یہاں پہ غیر قانونی سے رہ رہے ہیں اور ان کو جلد سے جلد اپنے کھنٹوں میں شفٹ کیا جائے ہماری یہ عالی حقام سے اپیل ہے جی بلکل سوویت وار نائنٹین سیونٹیز لیٹ سیونٹیز میں یہ افغان مادرین یہاں پہ آئے اور لگ بگ پچاس سال ان کو پاکستان میں ہونے گئے ہیں پاکستان ان کی مہمان نوازی کر کر کے تھک چکا ہے ضرورت اس عمر کی ہے ان افغان پناکزینوں کو ان کے وطن باپس پیجا جائے اللہ نگے پان